خواہ صاحب آپ نے ایک ٹویٹ کیا اسلامی نقضیاتی کانسل کے حوالے سے اس وقت قبلہ آئیاز ہمارے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ براہ راست ان سے رابطہ کرتے تو آپ کو زیادہ قابل اتمنان جواب دے سکتے تھے تو آپ اپنے کنسرنز ریز کرنا چاہیں گے بھی ایک خواہ صاحب تو خیر بڑے نفیس آدمی ہے اور میرا ان سے رہتا ہے لیکن میرا کوئی کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں میں تو ایک جنرل پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں ایک تو دیکھئے جو آج مثلا نیب کے اوپر بھی اعتراضات جس طریقے سے آج کیے اس سے یوں لگا کہ بس کوئی امیر آدمی ہو تو پھر تو اسلامی نظریاتی کانسل کو بھی بڑی ہمدردی جاگتی ہے سب کو جاگتی ہے غریب آدمی جو پاکستان پینل کورڈ میں ہے اس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو آپ جس طرح مرضی ٹریٹ کر لیں بارے ثبوت کی آپ بات کر رہے تھے مجھے آپ بتائیے میں دس گاڑیاں میرے پاس ہیں لینڈ کروزرز ہیں اور میں جھول رہا ہوں تو کیا حکومت میرے سے پوچھنے کا نہیں رکھتی ہے ادارے میرے سے پوچھنے کا مدار نہیں رکھتے کہ بھائی آپ کی سورس آف انکم کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ پوچھنا غیر اسلامی ہے تو میرے خیال میں اس طرح نہیں جانا چاہیے دوسرا دیکھئے اسلامی نظریاتی کانسل جو تھا نا یہ 1962 کے آئین میں انٹروڈیوس کر آیا گیا تھا اور یہ بڑا موڈرن کانسپت تھا اس وقت خیال یہ تھا کہ جو ہمارے اسلام سے متعلق اور جو تمام اہم باتیں ہیں اس میں یہ جید لوگ بیٹھیں گے اور وہ حتمی انٹرپٹیشنز کریں گے اور اس کے بعد اس کی جو ایک حیثیت ہے وہ بڑی اہم ہے اسلامی نظریاتی کانسل کی اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ والنٹری انسٹیٹوشن نہیں ہے اس کے اوپر بجٹ کرچ ہوتا ہے اور جب ندیم ملک صاحب ہیں میں ہوں ہم لوگ ٹیکس کا پیسہ اگر دے رہے ہیں تو کار کردگی پر سوال اٹھانا بھی جو ہے وہ ہمارا حق ہے آپ دیکھئے ہوا کیا اسلامی نظریاتی کانسل نے لیڈ لینے کے بجائے جو ہمارے ایشیوز ہیں سارا ہمارا ریلیجن جو ہے وہ پرائیوٹائز کر دیا اب کوئی بھی جو مولوی صاحب ہیں وہ اٹھ کے فتوہ دے دیتے ہیں اور اسلامی نظریاتی کانسل کا کئی کو رول ہی نہیں ہے جو ہیں وہ بین کر دی ہیں ہماری پارلیمنٹ میں ابھی تک اور کوئی ہمیں نہیں پتا کہ اسلامی نظریاتی کانسل نے اس کے اوپر کیا کیا فوسٹ جو کنورینز ہیں اس کے اوپر کبھی ہم نے اسلامی نظریاتی کانسل کا موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا اقلیتوں کے اوپر جو ہے وہ ہمارا کوئی سٹرانگ کبھی جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کانسل کا موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا تو ہمارے ہاں جو کام اسلامی نظریاتی کانسل کو کرنا تھا یعنی جو ریلیجن کو اور جو موڈرن تقاضے ہیں ان کو یقجہ کرنا تھا مثلا میں نے قبلہ آیاز صاحب کو سال ہو گیا ہے اپنا کلینڈر بھیجا ہوا ہے اپنا جو عیدیں کم از کم عیدیں تو کٹھی کروا دیں وہ اس کے اوپر صرف اس لیے کہ وہاں پہ دوسری طرف جو ہے وہاں پہ بھی طاقتور مولوی صاحبان ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی نہ کسی کو بلایا نہ سمجھا کہ یہ کیا اور میں نے صرف یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر مجھے یہ بتا دی دیئے کہ نئی دور بھی ان سے دیکھنا حرام ہے اور پرانی دور بھی ان سے دیکھنا حلال ہے صرف مجھے یہ بتا دی دیئے کہ اس کا پیچھے جو ہے وہ کیا لوجک ہے سو بے شمار باتیں ہیں